سبسکرائب to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel روایت دیکھئے گا مولا چھتے امام سے روایت آپ کی خدمت میں آس کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد و آل محمد اس روایت کو پڑھئے گا اور اللہ کی محبت کو احساس کیجئے گا دیکھئے گا روایت کیسی ہے اور اللہ کی محبت کیسی ہے اپنے بندے کے لئے میں پیاسا ہوں خدا کو نہیں بتا کہ میں پیاسا ہوں میں بھوکا ہوں خدا کو نہیں بتا کہ میں بھوکا ہوں آپ جو دیکھئے خدا فرمائے کیا ہے فَمَنْ سَامَ لِلَّهَ عَزَّوَ جَلْ يَوْمًا فِي شِدَّتِ الْحَرْقِ فَأَصَابَهُ دَمَعُنُ جو اللہ کے خاطر شدید گرمی میں روزہ رکھے فَأَصَابَهُ دَمَعُنُ بس اس کو پیاس لگے اس لئے گرمی میں روزہ رکھ رہے ہیں اس کو پیاس لگ رہی ہے اب خدا نہیں جانتا کہ میں بندہ پیاسا ہے میں نہیں خطر پیاسا ہے کیا کرتا ہے خدا وَقَلَ اللَّهُ بِهِ أَلْفْ مَلَكْ مَلَكْ يَمْسِحُونَا وَجْهَهُ وَيُبَشْرُونَهُ خدا ہزار فرشتے معمول کرتا ہے جو اس کے چہرے کے اوپر مس کرتا ہے اور اس کو بشارت دیتے ہیں صبر کر ہزار فرشتے معمول کرتا ہے ملین معمول ہزار فرشتے کا لفظ کم استعمال کیا ہے آیا کسرت کے لئے استعمال کیا ہے اس کے چہرے پر مس کرتے ہیں اس کے چہرے پر ہاتھ پھر پر اس کو بشارت دیتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا شاید یہ اس کی روح کو نورانی کر دیتے ہیں اس کی روح کو نورانی کر دیتے ہیں یہ چہرہ کیا ہے یہ ہمارا وجود ہے جو مجھے بھی تک سمجھ میں آیا ہے چہرہ اکثر جب استعمال ہوتا ہے روایت کے اندر ہمارا برزخی وجود کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ ہمارے برزخی وجود کو صاف کر رہے ہوتا ہے ہمارا برزخی وجود گناہوں کے نتیجے میں جانبر بھی بن سکتا ہے ہمارا برزخی وجود سیاہ پر سکتا ہے اور ہمارا برزخی وجود نورانی بھی ہو سکتا ہے وہ ہزار فرشتے اس کے برزخی وجود کو پاکیزہ کر رہے ہوتا ہے کہ تجھے اچھی زندگی ملے گی وہ ی españ رونہ اور اس کو بشارت دے رہے ہوتے ہیں حتی اذا افترہ جب وہ اختار کر لیتا ہے خدا کیا فرماتا ہے قال اللہ عز و جل خدا فرماتا ہے اس بندے کے لئے ما اتیاب ریحوکا و روحوکا اے میرے بندے تیری خوشبو کتنی اچھی ہے تیری روح کتنی پاکیزہ ہے ہزار فرشتوں نے اس کے برزخی وجود کو صاف کیا ہے ہزار فرشتوں نے اس کے برزخی وجود کو نوانی کیا ہے خدا و امارا ہے ما اتیاب ریحوکا تیری خوشبو کتنی اچھی ہے تیری روح کتنی پاکیزہ ہے ملائکتی اے میرے ملائکہ اشہدو شہادتو گواہیدو انی قد غفرتو لہ میں نے اس بندے کو گناہوں سے بخش دیا فرشتوں سے کہتا ہے گواہیدو میں نے اس بندے کو بخش دیا حدیث امراد اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے اور انہیں خانمی چھپ بھی چکی ہے اس میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے اور یومکالمہ فرمائے قولا یا رب وما میراس السوم اے میر خدا یہ بتایا سوم کی میراس کیا ہے روزے کے نتیجے میں کیا نصیب ہونا ہے یہ بہت خوبصورت روایتیں ہوتی ہیں جن میں ہمیں عبادتوں کی مسلحتیں پتا چلتی ہیں حکمتیں پتا چلتی ہیں ان کی اثرات پتا چلتے ہیں فرمایا یا رب وما میراس السوم اے خدا یا روزے کی میراس کیا ہے فرما ہے سوم روزہ حکمت نصیب کرتا ہے حکمت آتی ہے انسان کے اندر حکمت کیوں آتی ہے شاید ابتداء وہاں سے ہے اس کا شکم خالی ہوگا اس کی روح پرواز کرے گی اس کی روح پرواز کرے گی حقائق کو کشف کرے گی حقائق کو کشف کرے گی وہ حقائق انسان کے وجود کے اندر آ جائیں گے یہ حکمت ہے حکمت صرف فرمولاز نہیں ہے حکمت کائنات کے حقائق کو سمجھ لینا ہے مثلا اگر حضرت دخمان اپنے بچے کو نصیت فرماتے ہیں اے میری بیٹے زمین پاکڑ کی مت چلنا فرما ہے یہ حکمت ہے یہ حکمت کیوں ہے کائنات کی ایک حقیقت سمجھ میں آئی ہے کائنات کے حقائق کب سمجھ میں آتے ہیں جب انسان کے وجود کے اندر بدن کے اوپر توجہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے پھر ریفلیکشنز ہمار شروع ہو جاتی ہیں البتہ ہم لوگ صرف کہہ سکتے ہیں اور مجھ جیسے لوگ کہہ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں شاید انہیں تجربہ نہ کیا ہو کہ یہ حکمت کیسے انسان پر آتی ہے لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ خدا کا نظام ہے کہ وہ اس عمل کو جاری و ساری کرتا ہے لہذا ہمارے پاس روایت موجود ہے مرام المومین کی کہ فرمایا ہے لوگ علم بھرے ہوئے پیٹ میں تلاش کر رہے ہیں اور خدا نے خالی پیٹ میں رکھا ہے یہ کونسا علم ہے اور انہیں کی اولاد تحیرہ فرماتی ہیں لیسا العلم بالتعلیم والتعلم علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے بل ہوا نورن یقفہ اللہ على خلب مئی شاہ وہ تو ایک نور ہوتا ہے جو خدا جس کے دل پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے تو جب انسان روزے کی وجہ سے اپنے خبائز کو کنٹرول کرتا ہے اپنے برائیم کو کنٹرول کرتا ہے اپنے روح کو پاکیزگی دیتا ہے تو خدا نمطال کے وہ حقائق اس کے اوپر ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان حقائق کے نتیجے میں حکمت نصیب ہوتی ہے فرمایا اے خدا یا روزے کی مراز کیا ہے اللہ نے فرمایا روزہ حکمت دیتا ہے حقائق تمہارے سامنے کشف ہوتے ہیں اس کے بعد فرما اور حکمت کے نتیجے میں معرفت ملتی ہے جب حقیقت کشف ہوتی ہے انچان تہچاننے لگتا ہے معرفت کیا ہے پہچاننا بھئی آپ جانتے ہیں کہ یہ پانی ہے جب آپ نے دیکھا اور یہ حقیقت آپ کے سامنے واضح ہوئی کہ یہ پانی ہے تو آپ کی معرفت میں اضافہ ہو گیا کہ ہاں بھئی یہ پانی ہے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس پانی سے آپ کیا کر سکتے ہیں تو جب انسان اپنے اس بدن سے ارزادی حاصل کرتا ہے کسی حد تک تو خدا کی معرفت اور کی حقائق اس کے سامنے کھلتے ہیں جب حقیقت کھلتی ہے حکمت آتی ہے حکمت آتی ہے معرفت بڑھتی ہے اس کے بعد فرما ہے جب معرفت بڑھتی ہے آپ کو یقین ملتا ہے کیسے یقین ملتا ہے آپ نے دیکھا کہ یہ گلاس میں کچھ ہے آپ کے اوپر رفلیکٹ ہوا آپ نے معرفت حاصل کی کہ یہ پانی ہے جیسے آپ کو معرفت ملی اب آپ کو یقین ہو جائے گا یہ میرے لئے مقصدے نہیں ہیں یہ مصیبت میں میرے کام بھی آئے گا جیسے ہی خدا کی حقیقت کھلتی ہے حکمت ملتی ہے حکمت کے نتیجے میں معرفت ملتی ہے میں خدا کو پہچانا لگتا ہوں جیسے ہی خدا کو پہچانتا ہوں مجھے یقین مل جاتا ہے وہ یقین کیا ملتا ہے خدا کو بھروسہ کر سکتا ہوں خدا ہی سب کچھ ہے یقین نصیب ہوتا ہے موت سے بر امہ نہیں موت سے زندگی ملے گی اللہ کے نبی کا مقام آئین میں اتھار علیہ السلام یہ سب کچھ یقین میں اس کے اضافہ ہونے لگتا ہے اس کے بات فرماتے ہیں کیا ہوتا ہے جب یقین ملتا ہے اب موت خوبصورت ہے کی بارک آئیے وَإِذَا سَيْقَنَ الْعَدْ اور جب بندے کو یقین مل جاتا ہے لَا يُبَالِي كَيْفَاسْبَهَا بِأُسْرٍ أَمْ بِأُسْرٍ اور جب بندے کو یقین ملتا ہے تو پھر پرواہ نہیں کرتا کہ زندگی کیسی گزری ہے مشکل میں گزری ہے یا آسانی میں گزری ہے وہ جانتا ہے جو کچھ ہے خدا ہے آسانی میں بھی خدا ہے مشکل میں بھی خدا ہے لَا يُبَالِي پھر پرواہ نہیں کرتا اب ہم سمجھ سکتے ہیں میں سمجھ کمار کو پرواہ نہیں ہے دو دن گزاروں یا دو سال گزاروں کیسے بھی گزاروں یقین آگیا ہے معاملہ ختم ہوگیا ہے اب پرواہ نہیں ہے کہ زندگی کیا ہے ادھر ہے یا ادھر ہے اس دنیا میں رہنا ہے یا اس دنیا سے چلے جانا ہے یہ یقین ہے یہ سب کھاں سے شروع ہو رہا ہے اس حکمت سے کہ جو روزے کے نتیجے میں نصیب ہونی ہے